پرولم ساکیت میں پچھلے دو ایک وقت پانی آتا ہے دو گھنٹے آتا ہے دلی جل بڑ کہتا ہے کہ دائی گھنٹے کا پانی ہے لیکن یہ آدھا گھنٹہ پائپ میں آنے کو لگ جاتا ہے ایمینس جبلو مالوین اگر سے یہاں تھا دو گھنٹے پانی آتا ہے پچھلے ایک میلے دو گھنٹے بھی آنا بند ہو گئے ہیں آپ یہ بتائیے لو پریشر دو گھنٹے پانی ریگولر آئے گا تو آپ کے گھر کا اگر پانچے فیملی میمبر ہیں تو آپ کا کتنا پانی بڑھ جائے گا ہزار لیٹر ہزار لیٹر آپ کو چھے آدمیت کیسے آئے گا آپ سمجھ چاہتا ہے اس نہیں ہے آپ پیچھے آٹھ دن سے پانی جان رہا میں اپنے کپڑے ڈرائی کلینر کے لیے گھڑگوان بھیج رہا ہوں کیونکہ دلی میں ڈرائی کلینر دھوبی نے اس کے چارجی دو سو روپے کر دی ہے کیونکہ پانی کلت ہے ساکیت میں گھڑگوان میں قرار ہوں اور یہاں پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کی پچھلے کافی ٹائم سے ڈیڑھ دو مہینے سے پانی کی بہت جب دست دکت ہے اس بلوک میں پڑھنے گو رلی اور ساکیت میں تو لائف لانگ دکت ہے چل رہی ہے صبح مارنگ میں we are the senior citizens 70 پلس age ہے مارنگ 5.30 5.30 نیچے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹینکر کے پاس موٹر چلانے کے لیے بٹن دباؤ یہ کرو اور ساڑھے ساتھ پونے ہی آٹوے تک کھڑے رہتے پانی نہیں آتا ہے کبھی آگیا بھگوان بھروسے کے نام سے تو پانی جو ہے تھوڑا بہت ہمیں مل جاتا ہے otherwise ٹینکر مانگاؤ ٹینکروں سے کام کرو private مانگاؤ request کرو لوگوں کو کہ ہمیں جو ہے پانی کا ٹینکر چاہیے اس طرح سے لائف چل رہی ہے اور یہ festive season ہے اس festive season کے اندر ہر گھر کو ہر آدمی کو پانی چاہیے لیکن کچھ area کے اندر builder lobby نے اپنے بڑے بڑے پمپ لگائے ہیں جن کے قارن ہمارے گھروں میں پانی نہیں پہنچتا ہم بھی motor بڑی لاکے خرید کے لگا سکتے ہیں لیکن اس سے اور resident کو problem ہوئی گی which is not a solution اس پارہ سال سے ساکیت میں رہ رہا ہوں بھر جتنی problem پانی کے اب آنے لگی ہے شاید کسی بھی گھر میں چلے جائیے شاید کوئی ایسا ہو جو نا affected ہو اس کے بہت بہت repercussions کیا ہو رہے ہیں ہم لوگوں کے health تک deteriorate ہونے لگی ہے ایک تو quality والا نہیں آ رہا پانی بلکل quality اس کو check کرنے کی تو باعشو نہیں ہوتا پورا ہی نہیں مل رہا ہے اگر ہم private chanker مانگاتے تو 7000 liter کے پیسے لی جاتے ہیں 2000 liter ہمارے پاس آتا ہے government کا ہماری approach نہیں ہے ہم کس کے پاس جائیں ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے پڑے ہیں اور اس کا repercussions کیا اور ہیں motorیں قراب ہونے لگی ہیں کیونکہ کھالی motorیں چلتی رہتی ہیں کھالی motorیں چلنے سے ایک کام اور بڑھ جاتا ہمارا اس نے ہی نہیں ہے جو detonation انہی دنوں میں ہو رہی ہے دے بائی دے بائی دے دے بائی دے سے اس نے سلم میں کنوات ہوتا جا رہا ہے ساکیت it used to be the heaven kind of heaven general issue ہے of the whole Delhi then there is are some areas like Jangpura جس میں 24 آر water supply آتا ہے 24 my brother came ان کو تو کبھی پروblem نہیں ہوتی Jangpura میں شروع سے ہے but then اب تو اتنی acute ہو گئی after acute problem that it's very difficult we think even before washing clothes کے wash کریں کی نہیں کریں کب سے ہو رہی ہے اگر مرمت ہو رہی ہے تو پورے ڈیلی میں problem ہونا چاہیے کھالی ساکیت میں ہوتی ہے problem آپ سے ریکویسٹ یہ ہی ہمیشہ ہی اور ہمیشہ یہ ہی رہے گی کہ پلیز ہمارے لئے کچھ کریے کیونکہ پانی کے بینا ہم نہیں رہ سکتے پانی نہیں ہے ہم نہیں ہے کہاں سے کریں گا بتائیے ٹینکرز اتنے مہنگے ہو گئے ہیں ہم لوگ ڈرائی کلین کروا رہے ہیں صبح صبح سینئے سیڈیزنز کھڑے ہو جاتے ہیں پانچ بجے سے لکھے کبھی موٹر on off اور جو وہ رویوے کھول ہے اس میں رویوے بھی کیا کر سکتا رویوے بھی ہم میں سے ایک ہی ہے ہم بھی ایک انسانی ہیں ہم بھی آپ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں چٹھیاں لکھ رہے ہیں میسیجز بھیجے جا رہے ہیں لیکن سلیوشن تو آپ لوگ بتائیے سرکار ہمیں کیوں نہیں پانی دے رہی ہے سرکار اگر باقی ایریاز میں پانی دے رہی ہے تو اس ساکے جو سب سے بڑا پوش ایریہ کے لائے جاتا ہے ادھر پانی کیوں نہیں ہے ہم لوگ کیا کریں